اسلام علیکم اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو پی لینر چینل میں اسٹوڈنٹس کو پی لینر چینل پہ خوشان دید لیتا ہوں آج ہم میکرسوڈ اوپس 2016 کے لیکچر نمبر 6 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہیں جس میں ہم ایم ایس فرٹ کسٹومائز ریپن کے بارے میں جانیں گے کہ ایم ایس فرٹ کسٹومائز ریپن کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس جس میں سب سے فیلی ہمارے پاس آ رہا ہے کریئٹ یور اون ٹیپ اسٹوڈنٹس آپ یہ اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں ہوم انسرٹ ڈیزائن لی آؤٹ ریپنس یہ جترے بھی یہاں پہ جو بنے ہوئے ان کو ہم کہتے ہیں ٹیپس یہ ٹیپس اوٹومیٹک یہاں پہ ایم ایس فرٹ کے اندر انسٹول ہوتے ہیں پہلے سے بنے بنائے ڈیفورٹس اگر ہم اس میں مزید کوئی چیز ایڈ کرنا چاہے تو ہم کر سکتے ہیں جو ہمارا کسٹومائز ٹیپ ہوگا جس طریقے سے ہم اس کے اندر کوئی بھی اپنے سہولت کے حساب سے چیزیں رکھ سکتے ہیں جس طریقے سے آپ ہوم ٹیپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی کچھ گروپ بنے ہوئے جس طریقے سے یہ یہاں پہ فورمیٹ کا آ رہا ہے اس پہ اس کے بعد فونٹس کا آ رہا ہے پھر یہاں پہ کچھ نمبرنگ بولٹس پغیرہ کا آ رہا ہے تو اس طریقے سے کوئی بھی ٹیپ ہم یہاں پہ بنا سکتے ہیں اپنے نام سے مائی ٹیپ کی نام سے جس طریقے سے بھی آپ کرنا چاہے جس کے لئے ہمیں سب سے پہلے جانا پڑے گا فائل کے اوپشن میں فائل کے اوپشن میں جانے کے بعد مجھے جانا ہے اوپشن میں ٹھیک ہے اوپشن میں جاؤں گا آپ کے پاس یہ ورڈ اوپشن کی کچھ سکرین آ جائے گی جس کے اندر ہمیں جانا ہے کسٹومائز ریبن میں میں کسٹومائز ریبن میں کلک کروں گا تو یہ رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ سارے وہی ٹیپ بنے ہوگا جو اوپر کی طرف ٹوپ ٹوپ پینل پہ بنے ہو ہیں اس طریقے سے یہ ہوم آ گیا ہوم کے اندر یہ سارے اوپشن آ گیا پہ انسٹ آ گیا سیکنڈ پہ آ رہا ہے اس طریقے سے ہمیں یہاں پہ اگر کوئی اپنا ٹیپ بنانا ہو تو کس طریقے سے ہم بنائیں گے ہم اس کے اس کے لئے یہ نیو ٹوپ پہ جو اوپشن یہاں پہ بنا ہوا ہے اس پہ ہم جب کلک کریں گے تو یہ اوٹومیٹک یہاں پہ نیو کے نام سے انسٹ کر دے گا جس طریقے سے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ نیو ٹوپ پہ میں نے جب کلک کیا ہے تو یہ یہاں پہ اس طریقے سے اس نے نیو ٹیپ کا نیو کا ایک ٹیپ بنا دی ہے اب اس کا میں نام کچھ بھی رکھ سکتا ہوں یہاں سے میں اس کو رائٹ کلک کر کے اور اس کو میں یہاں سے رینیم کر دیتا ہوں مائی ٹیپ مائی ٹیپ سے اس کو میں جب رینیم کر دوں گا اس کو اوکے کروں گا تو یہ یہاں پہ رینیم ہو جائے گا پھر آپ مجھے اس کے اندر اپنے حساب سے کوئی بھی چیزیں رکھنی ہے کسٹومیس کر کے اس طریقے سے تاکہ میں اپنا کام آسان طریقے سے کر سکا ہوں تو میں اس میں سیمپل آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے میں یہ جو اوپشن سے اس کو یہاں پہ ٹریک کرنا ہے تو کس طریقے سے ہوگا اس پہ میں جب کلک کروں گا اور یہاں پہ ایڈ کا جو اوپشن آ رہا ہے آپ کے سکین کے سامنے اس پہ جب میں کلک کروں گا تو یہ اوپشن اس کے اندر ایڈ کرتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ کوپی یا کوپی کا جو اوپشن ہے وہ یہاں ایڈ ہو گیا تو اس کے بعد میں ایڈ اس کو کر دیتا ہوں اور مزید جو بھی چیز آپ کو ایڈ کرنی ہو اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کو تب کام آئے گا جب آپ ایمیس اوفیس کے ایڈوانس ریول پر جائیں گے کیونکہ یہ شورٹ کٹس کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹر ہوتا ہے کہ مجھے جو کام کرنا ہے اس حساب سے میں اپنے حساب سے کوئی ٹیپ بنا سکوں گا اس میں اور جب میں اس کو اوکے کر دوں گا تو یہ ٹیپ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر مزید ایک انسٹ ہو گیا یہاں پہ انسٹ سے پہلے ایک ٹیپ آ گیا یہاں پہ فرم کے بعد تو یہاں پہ کلک کروں گا تو وہی اوپشن یہاں پہ میرے پاس شو ہو جائیں گے تو اس طریقے سے آپ اپنے حساب سے کوئی بھی اس میں ٹیپ انسٹ کر سکتے ہیں اپنی سہولت کے حساب سے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ڈسک کریں گے جس طریقے سے یہ آپ اوپر کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے اوپر یہ جو ٹیپ بنے ہوئے یہ اوٹومیٹک اس کے اندر یہ سیف کا تو بنا ہوئے اب میں چاہ رہا ہوں اس کے اندر مزید کچھ چیزیں میٹ کرنا چاہوں کٹ ہوگے کوپی ہوگے تو میں یہاں فائل کے اپشن میں جاؤں گا اسی جگہ پہ اپشن میں وارڈ اپشن کے اندر آلیا اس کے اندر کسٹمائز ریبین کے بل کو نیچے جو ہاں بنا ہوگا ہے کوئی ایکسس ٹول بار اس پر میں جب کلک کروں گا تو یہ وہی سکین آلیا جو اوپر یہاں شو ہو رہی ہے تو یہاں سے میں کوئی بھی اسی طریقے سے پک کر کے یہاں پوٹ کر سکتا ہوں تو یہاں پہ میں جب کلک کروں گا یہاں ایڈ کر دیا میں نے یہاں پہ اس کے بعد کٹ کو بھی ایڈ کر دیا اوکے کر دیا ٹکے تو یہاں دیکھیں اس طریقے سے یہ دو اوپشن یہاں پہ انسٹ ہو گئی یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے شو نہیں کیونکہ ابھی ہم نے کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے جس کی وجہ یہ شو ہوں اگر میں یہاں سے کٹ کروں گا کٹ اور ایکس کر کے تو یہ شو ہو جائے گا آپ دیکھیں اس طریقے سے میں سیلیک کر رہا ہوں تو یہ یہاں سے شو ہوا ہے کٹ کے لئے تو یہ کوئی ایک ایکسس پھول بار کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے اکثر ہمیں کسی جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتے ہم یہی سے کوئی چیز کر سکتے ہیں سیف کے لئے کٹ اور ایس کا تو شوٹ کٹ ہے اگر وہاں سے نہیں کرنا تو یہاں سے بھی آپ اوٹومیٹک کر سکتے ہیں کٹ پر کام کریں گے تو زیادہ آسان ہوگا آپ کے لئے اس کے بعد میں آپ کو ایک اور اوپشن بتاتا ہوں جس طریقے سے اس کے اندر ایم ایس اوپس کے اندر کچھ جو ٹول ہیں وہ اس کے بیک سیٹ پہ ہیں وہ شو نہیں ہوتے سامنے ہمارے پاس تو اس طریقے سے ایک اور اوپشن اس پیک کا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گا وہ بڑا انٹرسنگ اوپشن ہے آپ کو بہت کام آئے گا اس میں سب سے پہلے ہم جائیں گے فائل کے اوپشن میں اور اوپشن کے اندر جائیں گے اور وڈ اوپشن کا وہی والا آگیا اس کے بعد میں جاؤں گا کوئی ایک ایک ایکسس ٹول بار اور یہاں پہ میں جو پپولر والا ہے اس کو کر دوں گا اوڑ کمانڈز پہ جاؤں گا اور سپیک سرچ کروں گا کہ کہاں پہ اوپشن پرس کر کے رکھیں آپ اس میں ڈونڈا ہے ہمیں سپیک کہ کہہاں آرہا ہے ہمارے پاس تو یہ جو ہمارے پاس آگیا یہ سپیک کا اوپشن جب میں یہ کلک کروں گا وہ ایٹ کر دوں گا یہ تو اوپر آ جائے گا میں اوکے کر دوں گا تو یہ ابھی ڈیسے والے انیبل کرنے کے لیے میں کچھ ڈیٹا ہے یہ اس کے کام آتا ہے کہ میرے پاس یہاں پہ کچھ یہ بنا بنایا کچھ ٹیکس یہاں پہ میں نے ڈیفولٹ ٹیکس یہاں پہ انسٹ کیا ہوا میں اس کو یہاں جب سیلک کروں گا تو یہ دیکھیں آپ کس طریقے سے یہاں پہ اس بھی ایک سیلکٹی ٹیکس جو ہے وہ انیبل ہو گیا ہے اس کا کام کیا ہوتا تو اچھووٹ تو سیلکٹس جوہی ہے میں نے یہاں لکھایا یہ مجھے اسبین کر کے دکھائیا کہ میں نے جو وردنگ لیکھی ہے اس پین کوئی ایرر تو نہیں کر Nikki اکثر کیا ہوتا ہے ایک ہارڈ کوپی ہوتی ہے اس کو ہمیں صوف کپی جو موجود ہوتی ہے ہمارے ہاتھ میں ہو جس طریقے سے پرنٹڈ کوپی اور صوفکوپی جو ہے یہ اب کے پاس سسٹم ہے ہے کہ یہ ایک ہاتھ کوی ہوتی ہے کہ ہاتھ کوی ایک ٹھو کرسکت ایک اپنی ش curatedahahaha پوائنٹ، ونیو کلک آن لائن ویڈیو، یو کن پیسٹ انی امبید کوڈ فر دیو یو وانتو ایڈ تو سیڈنٹس یہ اس پیک کا اوپشن بہت زیادہ کام آتا ہے یہ اکثر جگہوں پہ یہ یوز نہیں ہوتا لیکن بہت سی جگہوں پہ ہمیں کام گیا سکتا ہے تو سیڈنٹس یہ تھی آج کی ہماری کناس نمبر سکس ایم ایس آفیس پڑ کی ہے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے مزید انفرمیشن کے یہ تکیو اور اللہ آفیس